موسیقی اور اسے اندر آنے کی کوئی اجازت نہ ہوگی اس کی وجہ میرے عزیزو کہ پیپل پارڈی یعنی کہ زرداری صاحب عمران خان کو ملنے کی کوشش کریں تاکہ یہ مل کر عمران خان سے حکومت قائم کر سکیں لیکن چونکہ عمران خان ان غدداروں کی شکل دیکھنے کے لیے بھی دیار نہیں ہے اور وہ کیسے ان کو ملنے کی اجازت دے گا اور اسی لیے اس نے بھار سائن لگا رکھا ہے وہ کوئی غددار میرے جیل سل میں نہیں آ سکتا ہاں انہوں نے جناب جماعت اسلامی کو ضرور آفر کی ہے کہ آئیں مجھ سے مل کر حکومت بنائیں دوسری خبر میرے عزیزو میں آپ سے یوں شیئر کروں گا کہ یہ دونوں پیپل پارٹی اور یہ نون لیک مل کر حکومت بنانا چاہتے ہیں اور یہ میری بات کو آپ نے ٹاری میں نوٹ کر لیں اگر انہوں نے مل کر حکومت بنا لیں پہلے تو ان کی حکومت بننے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے اگر یہ بنانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو یہ ان کی حکومت چاند دنوں کی حکومت ہوگی اس کی وجہ کہ ان دونوں کا کوئی منشور ہی نہیں ہے میرے عزیزو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا منشور کیا ہے پاکستان میں آ کر حکومت کرنا اسے لوٹنا اور پھر یہاں سے باہد جانا اور یہاں کی دولت کما کر منی لانڈک کے ذریعے دوسرے ملکوں میں پاچھانا تو میں اپنی پاکستانی قوم کو یہ الیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل اپنی آنکھیں کھول کر رکھنا ہے یہ ان کا آخری دور ہے میرے عزیزو عمران خان ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دے گا کیونکہ اس کا مشنی یہی ہے کہ وہ ملک کے غداروں چوروں ڈاکھونوٹیروں کا صفایہ کرنے کے لیے ہے اور اسی وجہ سے وہ جیل میں بیٹھا عزیزیت کی زندگی بسر کر رہا ہے کس کے لیے؟ اپنی پاکستانی قوم کے لیے عمران خان نے ان چوروں پر ایک اور بم گرا دیا یہ اعلان کر کے کہ خیبر پختون خواہ میں علی امین گنڈا کو وزیر اعلان آئے جا رہا ہے اور یہ پرویز کھٹک کو اس نے زندہ دفن کر دیا اس کی اگر شکل کو غور سے دیکھنا میرے عزیزو تو مجھے تو وہ چند دنوں کا مہمان ہی لگتا ہے اور آج کل آپ کو خبر آجے گی کہ وہ اس دنیا سے چل بسا ہے اور پھر اس کے ساتھ قاضی فائز عیسی نے بھی پی ٹی اے کو چار سیٹیں واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ہمارے الیکشن کمیشن راجہ سلطان کو عدالت میں طلب کر لی ہے کہ اس کا وہ جواب دے کہ ایسا کیوں ہوا یہ دنولی کیوں کی گئے اور شاید قاضی فائز عیسی کو بھی اب اللہ یاد آنے لگے اور اسے یہ خوف ہے کہ اگر اس نے یہ فیصل نہ کھیے تو کہیں پاکستان یا مام اس کے گھر پر چڑھا ہی نہ کر دیں ہمارے چیفہ فارمی جناب آسم منیر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ الیکشن اس دن تک جاری رہے گا جب تک وہ اس نوازشی چور کو وزیر آزم نہیں بنا لے گے اور اسی وجہ سے اس نے الیکشن کو جاری رکھا ہوا ہے لیکن میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مچھلی ہمیشہ پتھر چاٹ کر ہی واپس آتی ہے اور شاید ہمارے آرمی چیف بھی اسی فارمولے کو فالو کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کو سوائے زلط کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا تو میری بڑی عدب سے جناب چیفہ فارمی آسم منیر صاحب سے گزارش ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ تمام چوڑڈا کو مل کر ایک عسکری جمہوری حکومت بنا لے تاکہ دنیا کو یہ ایک نایاب عسکری جمہوریت کا توفہ دے سکیں اور شاید دنیا اس کیس کارنامے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی آسم منیر صاحب اب بھی وقت ہے انسانیت کا دامن تھام لیجئے ہماری پاکستانی قوم آپ جانتے ہیں کہ کس قدر غم و غصے میں لوٹوں کے گھروں کو گھراؤ کر رہی ہے اب بھی وقت ہے اپنا دامن صاحب کر لیجئے اور ہماری محصول پاکستانی قوم کا ساتھ دیجئے اجاز چاہتا ہوں عمران خان زندہ باد پاکستان شکریہ عمران خان زندہ بھی